السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی اے ام قاسمی دروش شریف کے فضائل کی متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک بزرگ کا واقعہ لکھ ہوا ہے کتابوں میں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کمرے سے مہین و عجیب بہترین خوشبو آتی رہی عجیب و غریب خوشبو آتی رہی لوگ باک حیران تھے کہ آخر یہ ان کے کمرے سے خوشبو کیوں نہیں جاری ہے اور کہاں سے آتی ہے کچھ پتہ نہیں ان کے دوستوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو صاحب کا انتقال ہوا ہے یہ ان کے کمرے سے جو خوشبو آتی ہے بہترین بہترین یہ کیوں آتی ہے کونسا ایسا ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کے کمرے کی خوشبو نہیں جاری ہے مہینوں گزر گئے انتقال کے بعد بھی تو بتایا کہ یہ ان کا ایک عمل ہر ہفتے جمعہ کی رات کو یہ بیٹھتے تھے وضو کر کے اور پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجتے رہتے تھے پوری رات ہفتے میں ایک دن دروش شریف پڑھنے کا معمول تھا یہ اس کی برکت ہے اب ذرا غور کریں کہ دروش شریف پڑھنے والوں کے کمروں میں مہینوں مہینوں خوشبو آتی رہی وہ حضرت تو ان کا تو انتقال ہو گیا دفن ہو گیا لیکن جس کمرے میں بیٹھ کر وہ دروش شریف پڑھتے تھے ہر ہفتے پوری رات بیٹھ کر جو دروش شریف پڑھتے تھے اس کمرے سے مہینوں خوشبو نہیں گئی اللہ اکبر سبحان اللہ ایسی برکت ہے دروش شریف میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کا سایہ جو نصیب ہوگا وہ بہت مقرب بندے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور دروش شریف جو پڑھنے والا ہے اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا دروش شریف پڑھنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا آخرت بڑی سخت مقام بڑا سخت موقع ہوگا آخرت میں جس دن حدیث شریف میں آتا ہے جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن دروش شریف پڑھنے والے کو یہ سایہ نصیب ہوگا ہر آدمی اپنی اپنے میں لگا ہوا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی آدمی اپنے دوست سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے سب سب نظر بچہ بچہ کے بھاگے گا اپنے اپنے میں سب پڑھے ہوئے ہوں گے کہ میری نجات ہو جائے میری بخشش ہو جائے مجھے چھاؤں مل جائے اور آخرت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سایہ میں جو جگہ دیں گے وہ دروش شریف پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے اتنا بڑا فائدہ کہ آخرت کے میدان میں ہمیں جو جگہ ملے گی آخرت میں عرش اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں سکون مل جائے مجھے آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے میں آخرت کی سختیوں سے بچ جاؤں میں آخرت کی تکلیفوں سے بچ جاؤں دروش شریف پڑھنے والے کے لئے حضور نے بشارت دی کہ جو کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھنے والا ہوگا وہ آخرت میں اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اتنا بڑا فائدہ ہے دروش شریف پڑھنے کا اور دنیا میں فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جو صاحب دروش شریف پڑھتے تھے مہینوں ان کے انتقال کے بعد ان کے کمرے سے خوش بنی گئی تو میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں دروش شریف کو اپنی عادت بناؤں دروش شریف کو اپنی عادت بناؤں ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الرحیم ابن عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باتروم سے نکل رہا تھا کہ گر گیا بزرگ گزرے ہیں غسل یا غزو کر کے باتروم سے نکل رہے تھے کہ گر گئے اور جب گرے تو ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ورم آ گیا ہاتھ سوج گیا سوئے وہ اس رات کو جب سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اچھا انہوں نے جیسے ہی خواب میں حضور کو دیکھا تو بس اتنا بولے یا رسول اللہ یعنی اپنے بارے میں بتانے جا رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں لگئی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں صرف اتنا بولا یا رسول اللہ تو اس سے پہلے میں کچھ آگے بولتا کہ حضور نے ارشاد فرمایا آرے بھئی تمہاری تکلیف نے ہمیں بے چین کر دیا تمہاری تکلیف نے مجھے بے چین کر دیا اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی بس اتنا خواب دیکھا اور عبد الرحیم کی آنکھ کھل گئی فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میری تکلیف دور ہو گئی تھی میری تکلیف دور ہو گئی تھی اور اسی دن میرا پورا ورم چلا گیا میرا ہاتھ بالکل صحیح ہو گیا اللہ اکبر یہ دروش شریف پڑھنے کی برکت ہے فرماتے ہیں کہ میں کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھنے کا معمول تھا میرا میں روزانہ دروش شریف پڑھتا تھا تو یہ سب دروش شریف کی برکت تھی جو ہوا تو میرے عزیز بھائیوں دروش شریف کی برکت بے شمار ہیں بڑی پیاری عبادت ہے بڑی پیاری عبادت ہے اس کو اپنی عادت بناو تو میں درخواست کروں گا یہ چند فضائل تھے انشاءاللہ دروش شریف کے فضائل چلتے رہیں گے اور جتنے بھی فضائل قرآن و حدیث میں اور بزرگان دین کی زندگی میں وہ سب اپنوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے درخواست یہی ہے کہ آپ اس کو دیکھئے عمل کیجئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے اپنے لئے بھی دعا کیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اور دروش شریف کی برکتیں سارے مسلمانوں کو نصیب ہو جائیں آخرت میں ہم سب دروش پڑھنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لیں یہ میری خواہش ہے اللہ تعالی ہم سب کو دروش پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ کل ملتا ہوں لے کر آتا ہوں دوسرے فضائل جو قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں جو میری نظروں میں ہیں میرے علم میں ہیں انشاءاللہ وہ سب آپ سے آپ بیان کروں گا مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ